اسلام علیکم سامنین آپ دیکھ رہے ہیں آبادی نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کی میز مارکہ حاشمہ یہ نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی کچھ اہم سرکیوں پر وزیر اعظم نرندر موڈی نے جمارات کو رجوری زلہ کے نو شہرہ سیکٹر میں فوجوں سے خدا پرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعظم کی طور پر نہیں بلکہ ایک خاندان کی رکر کے طور پر ان کے ساتھ ہیں پی ایم موڈی جو آج صبح نو شہرہ سیکٹر میں فوجوں کے ساتھ دیوالی منا نے پہنچے کہا کہ وہ اپنے ساتھ کروڑوں ہندوستانیوں کا عاشرواد لے کر آئے ہیں کوپارا کی ٹیٹ وال میں ایل او سی کے ساتھ دیوالی پر ہندوستان اور پاکستان کے فوجوں کے درمیان مٹھائی کا تبادلہ ہندوستان اور پاکستان کے فوجوں نے جمعارات کشبالی کشمیر کے کوپارا جنویہ میں کرنا کی ٹیٹ وال سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ دیوالی کے موقع پر ایک دوسرے سے مٹھائی کا تبادلہ کیا اور مبارک بات پیش کی نور پولوامر میں دان کے کھیت سے تیس سالہ شخص کی لاش ملی جنوبی کشمیر کے پولوامر زلے کے پر نور شہوارا علاقے میں جمعارات کو ایک تیس سالہ شخص کی لاش پور اثرار حالات میں ملی ماتی نیوز 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 تک پہنچنے والی ریپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ لاش کو دان کے کھیت میں کچھ رہ گروہ نے دیکھا تھا اس کے بعد پولیس کو اکلا دی گئی جس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبض میں لے لیا بڑگاہ میں بدنام زمانہ منشیہ فروش گرفتار سماعی سے منشیہ کی لانت کو روکنے کے لیے اپنے کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے بڑگاہ میں پولیس نے ایک بدنام زمانہ منشیہ فروش کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے ممنوہ مہدہ برامت کیا پولیس سٹیشن چران شریف کی کاروینگ کروسنگ پولیس پارٹین نے ناکہ چیکنگ کے دوران ایک گاڑی کو روکا جس نے ایک شخص سوا تھا مذکورہ گاڑی کی تلاشی کی دوران پولیس پارٹین نے ممنوہ مہدہ بظاہر ہیروائن دس گرام اور چار سو سپاس سمواز پروکزین پلس کیپسول برامت کیے کی والی کے موقع پر حکومت ہن نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کے اعلان کیا کل سے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں بلترسی پانچ روپے اور دس روپے کی کمی جمعوں میں ایم بی بی ایس کے طالب علم کی موت موت کی وجہ معلوم کی جاری ہے پولیس سرین اگر کے ایک بیس سالہ ایم بی ایس طالب علم کی جمعوں میں نامعلوم وجہ سے موت ہو گئی یہ بات حکام نے جمعرہ کی صبح بتائی انہوں نے بتایا کہ ایک شخص پیس سالہ جو اے ایس سی او ایم ایس بطرہ سے ایم بی بی ایس کی دگری حاصل کر رہا تھا اسرہ آباد فلیٹ صدرہ میں بود کی شام کو بھی ہوشی کی حالت میں جی ایم سی لائے گیا تاہم ڈاکشور نے وہاں پہنچنے پر لڑکے کو موتا کرا دی دیا انہوں نے وادی نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ موت کی وجہ کا فوری طور پر پتا نہیں چل سکا موتفی پیر باکسری نگر کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے مگر روڈ پر سفر کرنے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری حکام نے پہنچنے پہنچنے پہ ایزلہ کو ملانے والی مگر روڈ کو بحال کر دیا ہے اس علاقے میں بود اور جمعرات کی درمینیشہ برباری کی بیت سڑکوں پر گاڑیوں کی عام درفت روک دی گئی تھی دی ٹی ای مگر روڈ نے وادی نیوز نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ برباری کی وجہ سے حالات فسلن والے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں سڑکوں گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند کرنا پڑا اہلکہ نے بتایا کہ اس دوران آدمیوں اور مشینوں کو کام پر لگا دیا گیا تھا اور سڑکوں پانچ منٹے کے اندر بحال کر دیا ہے وہ رہازے میں زکمی موٹسائیکل سوار نے ادام توڑ دیا بانی پورا کے ایک موٹسائیکل سوار جو شمالی کشمیر کے سوپور کذبے کے وار پورا علاقے میں گزشتہ پیر کو ایک کار کی ضد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا تھا جمارات کو اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا کشمیر ہاؤس بورٹ انڈسٹری کو تنگ دستی کی حالت میں لائے گیا ہے سوز سینر کانگرس لیڈر اور ثابت مرکزی وزیر پروفیسر سیف دن سوز جبارات کو کہا کہ کشمیر ہاؤس بورٹ انڈسٹری انتہائی خراب حالت میں ہے کیونکہ ہاؤس بورٹ کے مالکان کو تنگ دستی کی حالت میں لائے گیا ہے سوز نے کہا کہ انہیں انتہائی دکھ ہے کہ کشمیر کی روایتی ہاؤس بورٹ انڈسٹری کو انتہائی بری حالات کا سامنا ہے جمہور کشمیر بار میں دیوالی منائی گئی روشنی کا تہوا دیوالی جمہورات کو جمہور کشمیر بار میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی جس میں لیفٹی رینڈ گار امانو سینہ نے لوگوں کو مبارک بات پیش کی اور جمہور میں امن اور خوشحالی کی دعا کی اس موقع پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد خصوصی دعاوں کیلئے مندروں میں جمع ہوئی سیکیورٹی اہلی کاروں نے کئی عمارتوں کو بھی سجائے اور مبارک باتی بین ارز لگائے ڈی اے کے انجے کے انتظامیہ سے ہسپتالوں میں ہیٹین سسٹم شروع کرنے کی اپیل کی ڈاکٹر آس ایسوسیشن کشمیر نے جمہورات کو جمہور کشمیر انتظامیہ پر ضو دیا کہ وہ کشمیر کے ہسپتالوں میں ہیٹین سسٹم شروع کرے کیونکہ مریضوں کو سردی کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں درجہ ہرات میں کمی کے ساتھ ڈی اے کے کے صدر ڈاکٹر نسال حسن نے کہا کہ مریض سردی سے کاب رہے ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں ہیٹین سسٹم ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے مسلم راشوہ ماج کی ڈسٹرک پریزیڈرن میس سنیفا خان نے آج دی پاولی کی موقع پر تمام عقیدت بندوں کو اس موقع پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ جمہور کشمیر کی امان اور خوشحالی کے لیے دعائیں کرے جمہور کشمیر کی دیگر خبروں کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے آپ جڑے رہے ہیں وادی نیوز نیٹورک کے ساتھ اور مجھے اپنی میز بان رکیہ حاشم کو دیجئے اجازت اللہ نے کیے بان